ملالا یوسف زیب ملالا یوسف زیب پر حملہ کا ڈراما رچانے والے گروپس نے اسی طرح کا ایک اور ڈراما رچانے کے لیے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا تاہم میں نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور پیشکش مسترد کر دی تھی کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے کسی سے سیاسی پناہ لینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا میں چھپ رہتی لیکن کسی نے زرمینہ وزیر کے بارے میں ٹویٹ کیا جس نے قبائلی علاقے سے سی ایس ایس کے امتحانات میں ٹوپ کیا ہے اور وہ ملالا یوسف زیب سے متاثر ہے اور اسی وجہ سے میں یہ سچائی منظر آم پر لائی ہوں انہوں نے دعویٰ کیا میں نے اپنے ضمیر کی آواز پر یہ انکشاف کیا ہے مسرد زیب نے الزام آیت کیا کہ حملے کے بعد جن لوگوں نے ملالا یوسف زیب کا دبی معاینہ کیا ان سب کو حکومت نے پلوٹ دیے جو رشوت ہے کیونکہ ان کی میڈیکل ریپورٹ مرضی کے مطابق ہو مسرد زیب نے کہا جب ملالا یوسف زیب کی کتاب بل مکعی کے نام سے سامنے آئی اس وقت تو ملالا یوسف زیب پڑھ اور لکھ بھی نہیں سکتی تھی